ملک کی اہم جماعت کے اہم ترین اہدیدار تک جہانگیر ترین نیک کامیابیوں کی ایسی داستانی رکم کی ہے جن کی مثال پاکستان میں شاید کہی اور نہیں ملتی کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے آج تک جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا ہو گئی یہ بات ان کے ناکیدین بھی مانتے ہیں لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے اتنی دولت کیسے کمائی اور ان کی کامیابی کے پیچھے کون سے عوامل کارفرما ہے میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین عیوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں ڈی آئی جی کے عہدے پر تائنات تھے کہنے والے کہتے ہیں کہ اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل عیوب خان سے ان کی رشتداری کا دخل رہا ان کی ابائی زمین تربیلہ کے مقام پر بننے والے ڈیم میں آگئی جن کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودرا میں زری زمین الارٹ کی گئی پولیس سے ریٹارمنٹ کے بعد اللہ نواز نے ملتان میں رہائش اور لودرا میں کشکاری اختیار کر لی جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی بیس برس اسی دو کمروں کے مکان میں بسر کیے جہانگیر ترین کو تعلیم کیلئے لاہور بجوایا گیا جہاں سے انہوں نے گریجویشن اور امریکہ کی نورد کے رولینہ اینوورسٹی سے انیس سو چوہتر میں بزنس ایڈمنیسٹریشن میں ماسٹرز کیا جہانگیر ترین کے بقول دورانی تعلیم ایک دن کیلئے بھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ امریکہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لے اسی لئے تعلیم مکمل کرتی ہی وہ وطن لوٹائے ان کا پہلا عشق درس وہ تدریس ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزا آتا ہے اسی لئے انہوں نے پنجاب اینوورسٹی میں لکچرار کے طور پر ملازمت اختیار کر لی لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہے ان کا دفتر لاہور کے ایک امارت کے تہخانے میں تھا وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اس تہخانے میں داخل ہوتا اور شام ڈھلنے کے بعد باہر نکلتا ایک شام دفتر سے نکلتے میں نے سوچا یہ بھی کوئی زندگی ہے اگلی صبح میں اس تہخانے میں نہیں گیا جب وہ گھر پہنچے اور اپنے والد کو جب خبر سنائی کہ وہ کاشتکاری کریں گے والد جیسے سکتے ماں گئے انہوں نے کہا کیوں پتر لاہور میں کوئی جگرہ ہو گیا ہے کیا جہانگیر ترین اپنی یاد تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چند دن لودرا میں والد صاحب کی زمینوں پر گزارتی ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کاشتکاری میرے دین اے میں ہے میں نے سیاست کی کربار کیا دنیا دیکھی یعنی ہر کام کیا لیکن جو خوشی مجھے کاشتکاری کر کے ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی کامی نہیں ہوتی میں سب کچھ چوڑ سکتا ہوں کاشتکاری نہیں چوڑ سکتا والد کی چار سو اکڑ زمین پر انہوں نے کاشتکاری شروع کی اور یہاں سے ان کی کامیابیوں کا ناختم ہونے والا سفر شروع ہوتا ہے جہانگیر ترین اپنی پہلے کامیابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی مجھے لودرا آئے دو سال ہوئے تھے کہ والد صاحب کی زمین سے ملحق سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے فوج کو دی دیا جس نے یہ زمین میڈل لینے والے اپنے افسروں میں بانٹنا شروع کر دی اب جس افسر کو یہ زمین ملتی وہ جب زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال ایک بنجر رگستان کرتا کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا میں اس زمین کے بلکل ساتھ بیٹھا تھا میں نے کیا کیا کہ یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے بہت سستی خریدنی شروع کر دی چونکہ یہ بنجر سہرائی علاقہ تھا اس لئے لوگ یہ زمین بہت ہی سستی بیچتے رہے بیس سال میں یہ کام کرتا رہا کہ فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا اس دوران انہوں نے کتنی زمین خریدی اس بارے میں جہانگیر ترین واضح بات نہیں کرتے لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے سن تک پینتالیس ہزار اکڑ زمین ہے اس زمین کو ان کی ملکیت ثابت کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہے فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمینداروں کا رخ کیا اور انہیں ان کے زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بر محنت کر کے کماتے تھے بیشتر لوگوں کو یہ پیشکش پسند آئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دی اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہانگیر ترین کے قریبے رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے یہ ساری خرید و فروخت غیر متنازہ نہیں رہی ان کے بعض رشتہ داروں علاقے کے زمینداروں اور بعض دیگر آلاتیوں نے ان پر زمینوں پر قبضیں اور دھوکے سے زمینیں کم داموں خریدنے کے الزمات لگائے ان میں سے بہت سوپر تصفیہ اور فیصلے ہو چکے ہیں اور کچھ مقدمات ابھی تک سیول عدالتوں میں زیر سمات ہیں زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف سنتوں اور کاروباروں میں لگائی شوگر ملے خریدی حسس میں پیسہ لگایا بینکوں میں حصہ داری کی الغرض ہر وہ منافع بخش کام کیا جو کوئی بھی سمجھدار کاروباری کرتا ہے یوں وہ ملک کے بڑے زمیندار کی ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بن گئے اس زمینداری کو چار چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو سابق وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف نے اپنی ذریع ٹاسک فورس کا سربراہ لگایا ان کے ناکیدین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کیلئے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کے زمینوں پر ہی کیے گئے ناکیدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں اب باری آئی انتخابی سیاست کی ترین خاندانوں کی رشتداریہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خانواد اسے ہے وہ رحیم یار خان کے مغدوموں کے دماد اور ملتان کے گیلانیوں اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہے اسی لئے سیاست میں آنا ان کی لئے کچھ مشکل کام نہیں تھا لیکن جہانگیر ترین کا روبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے پرویز مشرف کے فوج اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور دو ہزار دو کے انتخاب میں قومی سملے کے لودرہ سے رکن منتخب ہوئے انہیں وفاقی وزیر بننی کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے مو مانگے محکمے کے پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراد کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی جاری رہے کچھ عرصہ بعد وہ وزیر اعظم شوکت کچھ عرصہ بعد وہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر سنت وہ پیداوار بن گئے اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بے خوب سنتی ترقی کی دوہزار آٹھ میں وہ اپنے ایک اور رشدار پیر صاحب پگارہ کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسیمبلی کے رکن بن گئے دوہزار گیارہ میں انہوں نے درجن بر ہم خیال ارکانی اسیمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا ہی رہ گیا پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی سن دوہزار پندرہ میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بلبوتے پر پارٹی انتخابات میں دھانلی کی کوشش کی ہے عمران خان نے جسٹس وجہ الدین کی بات سننے ان سننے کر دی جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے الہدہ ہو گئے جسٹس وجہ الدین کی پارٹی سے الہدہ ہونے کے بعد جہانگیر ترین کے وارے نیارے ہو گئے اور وہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ بن گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی الزامات کے زد میں بھی آ گئے ان پر الزام لگے کہ انہوں نے چینی کی مسنوعی قلد کر کے قومی خزانی کو کافی نقصان پہنچایا اس کے علاوہ اس نے کپاس کے کاشکار کو گنے کی کاش پر مجبور کیا اور گنے کی قیمت بھی اپنی مرضی کے مطابق دی یوں کپاس پیدا کرنے والے ملک کو کپاس درامت کرنے پر لگا دیا اور شوگر ملوں کے ذریعے ایک طرف کاشتکاروں کو لوٹا دوسری طرف حکومت سے سبسڈی اور ری ریٹ لے کر چینی برامت کی اور ارب روپے کم آ لیے یوں ان پر چینی چھوڑ کا ٹھپا لگا اب جے آئی ٹی ریپورٹ بھی ان کے خلاف آ گئی اور عمران خان نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا یہ شاید جہانگیر ترین کے زندگی کے لیے سب سے بڑا اپسٹ ہو لیکن اس کے لیے وہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا جہانگیر ترین اس مشکل وقت سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں اس بارے میں اپنا جواب کمیٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا باسترہی کو اجازت دیجئے اللہ نگہوان موسیقی